اسلام علیکم ناظرین ڈراما ستیل ازازار میں آپ دیکھیں گے کہ ریان کی حالہ دیکھ کر اس کے ماں کہتی ہے کہ ریان میرا بچہ آخر کب تک تم اس طرح سے اپنی آگ میں جلتے رہو گے تم آخر چاہتے کیا ہوں مجھے کچھ بتاؤ تو سہی جس پر ریان کہتا ہے کہ امی میں صرف ایک بار طیبہ سے مل کر اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں جس پر ریان کہتا ہے کہ ہاں میں مانتی ہوں کہ ہم نے جو طیبہ کے ساتھ کیا وہ غلط تھا لیکن دیکھو نا اس میں ہمارا بھی کوئی قصور نہیں تھا جس پر ریان کہتا ہے کہ امی سارا قصور تھا ہمارا آخر میں کس طہ سے طیبہ کو بھول گیا ریان کہتا ہے کہ اگر پھوپی ماں مجھے نہ یہ سب کہتی تو تو بتاؤ کیا میں تمہارے سامنے ایسی کوئی بھی بات کرتی جس پر ریان کہتا ہے کہ مجھ سے اچھا تو وہ شعبی ہے امی جس نے مشکل وقت میں طیبہ کا ساتھ دیا اس پر اعتبار کیا اس کے کردار پر اعتبار کیا جس پر مستانی کہتی ہے کہ ہاں یہ تو ہے تم نے واقعی اس سے محبت کی تھی لیکن اعتبار نہیں کیا ریان کہتا ہے کہ امی اس میں بھی آپ کا ہی قصور ہے اگر آپ اس طرح سے میرے ذہن میں غلط فہمی نہ ڈالتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا سب مستانی کہتی ہے کہ ہاں میں تمہاری برابر کی قصوروار ہوں اس لئے میں بھی چاہتی ہوں کہ میں کسی طرح طیبہ سے معافی مانگ لوں یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو چھلے گئے تو لائک کر دیجئے گا